موسیقی 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 یہ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب انڈین ائر لائنز کا تیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھناو کے لئے اڑا اس ائر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمید جات کے عملے کے 15 افراد سوار تھے اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی کیونکہ جب یہ تیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نکاب پوش شخص اٹھا اور کاکپٹ کی جانب بڑھا اس نکاب پوش نے تیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے تیارے کا رکھ لکھناو کی وجہہ مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ تیارے کو بم سے اڑا دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے چار دیگر نکاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھال لیں گلچہ تیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے لکھناو کی وجہہ تیارے کا رکھ لاہور کی جانب موڑا لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس اندن ناکافی تھا یہ وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے تیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امریتسر میں اتارا گیا تیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کا روائی کی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے تیارے کے پائلٹ کو اندن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھلنے پر مجبور کیا ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے تیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ائرپورٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس اندن مرنے کے لیے لاہور ائرپورٹ کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا اور بالاخر تیارے کو لاہور ائرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دے دی گئی تاہم اندن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے تیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ائرپورٹ چھوڑنے کا کہا لاہور کے بعد یہ تیارہ دبئی ائرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکرو نے 27 مسافروں کو تیارے سے اترنے کی اجازت دے دی انڈین حکام نے دبئی ائرپورٹ پر تیارے کو ہائی جیکرو سے چھڑانے کے لیے متعدہ عرب امارات کے حکام سے کروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد یہ تیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر کندھار کے ائرپورٹ پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا کندھار میں تیارے کے اترنے کے چند گھنٹے بعد وہاں صحافیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا انہوں نے کندھار ائرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ائرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر تیارے کے گرچکر لگانا تھا تالبان کی جانب سے تیارے میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو تالبان کی جانب سے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی ایک لیک پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل کھانے پینے کی شیعہ فرام کی جاتی رہی تیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اتراز کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد کھانے کا مسئلہ حل ہوا کیونکہ اسلامباد سے قوام متجدہ کے ایک تیارے میں فائیو سٹار ہوتلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہوا پہلے ایک دو روز کی کوششوں کے باوجود جب ہائی جیکلوں سے کوئی معاملات تیہ نہ پا سکے تو تالبان کی جانب سے کسی کاروائی کے اثار نظر آنے لگے اس کے لئے کوئی خاص فورس نہیں تھی بلکہ وہی تالبان جو ائرپورٹ پر ہوتے تھے انہوں نے اپنے کپنوں کے اوپر ائر فورس کی وردی پہن لی تاہم عملی طور پر تالبان کی جانب سے نقصان سے بچنے کے لئے کوئی حکمت عملی نہیں کی گئی تھی انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا لیکن تالبان نے کہا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کاروائی کی اجازت نہیں دے سکتے ہائی جیکنگ کے تیسرے روز تیارے کا ائر کنڈشنگ سسٹم بند ہو گیا جسے ٹھیک کرنے کے لئے انڈین انجینئرز کو بلایا گیا انڈین انجینئرز میں سے ایک کو جہاز کے اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے نکل گیا خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئرز کو صافیوں نے کچھ کہنے کے لئے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کے جہاز کے کسی حصے میں جانے نہیں دیا بلکہ ان کو اس جگہ لے گئے جہاں فال تھا اس کے مطابق ہائی جیکرز کو جہاز کے بارے میں بہت ساری معلومات تھیں انڈین حکام مذاکرات کے لئے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں جس کے باعث انہیں اغواکاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کی رہائی کے لئے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا ہائی جیکنگ کے ڈراؤپ سین تک کندھار ائرپورٹ طالبان کے عالی عدداروں اور انڈین حکام کی عام درافت کا مرکز رہا طالبان حکومت کے جو نمائیاں عددار وہاں آتے رہے ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر عوابازی اور گورنر کندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسون سنگھ نمائیا تھے جسون سنگھ کو دو مرتبہ کندھار ائرپورٹ آنا پڑا تھا ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود اذر مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے کندھار ائرپورٹ لائے گیا جس روز تیارہ ہائی جیکنگ کا ڈراؤپ سین ہوا تو اس روز انڈیا سے دو تیارے آئے تھے ان میں سے ایک میں جسون سنگھ تھے غالباً دوسرے تیارے میں مولانا مسعود اذر سمید تینوں عسکریت پسندوں کو لائے گیا تھا ہائی جیکنگ کے ڈراؤپ سین سے پہلے اس تیارے کے قریب ایک ایمبولنس آ کر کھڑی ہوئی تیارے کے اگلے سائٹ کی طرف سے پانچ نکاب پوش ہائی جیکرز کمانڈوز کی طرح رسی سے لٹک کر نیچے اترے اور ایمبولنس میں بیٹھ گئے سرانہ مسعود اذر سمید رہائی پانے والے تینوں عسکریت پسند اسی ایمبولنس میں بیٹھ کر چلے گئے جن میں ہائی جیکرز تھے انہوں نے بتایا کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ افراد ائرپورٹ سے نکل کر کس جانب چلے گئے تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے عسکریت پسندوں کو طالبان حکام کی جانب سے یکم تھا کہ وہ دو گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں گرچہ مسافروں کو صافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا لیکن صافی ان کے چیرے بخوبی دیکھ سکتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہائی جیکٹ ہونے والے تیارے سے اترتے اور دوسرے تیارے میں داخل ہونے کے لئے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی ملی ہو